بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس محمد عثمان سیال بیالوجی 9th کلاس چیپٹر نمبر 4 لیکچر نمبر 5 ہمیں سل کے سٹرکچر کے کمپونٹس لیکچر نمبر 4 میں ہم نے سل وال اور سائٹو سکیلٹن کو دسکس کیا تھا جبکہ لیکچر نمبر 5 میں ہم سل میمبرین اور سائٹو پلازم کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم سل میمبرین کو ڈسکس کریں گے سل میمبرین The cells of all prokaryotes and eukaryotes Two basic features A plasma membrane also called a cell membrane and سائٹو پلازم Eukaryotic cell جس سل میں نیوکلیس ہوتا ہے Prokaryotic cell جس سل میں نیوکلیس نہیں ہوتا ان دونوں طرح کے سل میں سل میمبرین موجود ہوتی ہے جس کو پلازمہ میمبرین بھی کہتے ہیں سکرین پر آپ کو ایک پلانٹ سل کی ڈائیگرام دکھائی گئی ہے اس میں موجود ڈارک گرین کلر کی آوٹر وال سل وال ہے اور اس کے اندر کی جانب ییلو کلر کی تھن الاسٹک میمبرین جو نظر آ رہی ہے اس کو سل میمبرین کہتے ہیں اس کا سل میں کیا فنکشن ہے آئیں اس کے بارے میں فنکشن سل میمبرین سیمی پرمیابل میمبرین کے طور پر کام کرتی ہے سیمی پرمیابل میمبرین ایسی میمبرین جو صرف چند مولیکیولز کو اپنے اندر سے گزرنے دے اور باقیوں کو روک لے یا یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا جو صرف چھوٹے مولیکیولز کو سل کے اندر اور باہر جانے دے اور بڑے مولیکیولز کو سل کے اندر ہی روک لے اسے سیمی پرمیابل میمبرین کہتے ہیں تو اس طرح سل کا انٹرنل سٹرکچر بھی مینٹین رہتا ہے سیمی پرمیابل میمبرین کا فنکشن سمجھانے کے لیے سکرین پر آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں ییلو کلر کی سل میمبرین ہے ریڈ کلر سل کے انٹرنل پارٹ کو شو کر رہا ہے اور بلو کلر سل کے آؤٹر پارٹ کو شو کر رہا ہے تو چھوٹے مولیکیول سل میمبرین کو کراس کر کے باہر چلے گئے اور بڑے مولیکیول سل کے اندر ہی رہے جس سے سل کا انٹرنل سٹرکچر مینٹین رہا اور سکرین پر مجود پوائنٹس میں انہی باتوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے سل میمبرین کو جب انڈر دا الیکٹران مائکروسکوپ اوبزرو کیا گیا تو اس کا ایک موڈل بنایا گیا جسے فلوئیڈ موزیک موڈل کہتے ہیں اس موڈل کے مطابق لپڈز بائی لیئر میں پروٹین کے مولیکیولز ایمبینڈیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائیگرام میں ییلو کلر کی جو دو لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لپڈز سے بنی ہوئی ہیں اور اس میں بلو کلر کے پروٹین کے مولیکیولز ایمبینڈیڈ ہیں مطلب دھنسے ہوئے ہیں یا فکس ہیں ان کے علاوہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس کی بھی تھوڑی مقدار پائی جاتی ہیں اور یہ کاربو ہائیڈریٹس اگر لپڈز کے ساتھ اٹیچ ہوں تو ان کو گلائکو لپڈ کہتے ہیں اور اگر پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوں تو ان کو گلائکو پروٹین کہتے ہیں یوکریوٹک سیل میں کولیسٹرول بھی مجود ہوتا ہے جو آپ کو لائٹ گرین کلر کا نظر آ رہا ہوگا اس میں ایک اور اہم بات جب ہم سیل کی تمام میمبرینز کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں سیل میمبرین کہتے ہیں اور جب ہم صرف سیل کی آؤٹر میمبرین کا ذکر کرتے ہیں تو اسے پلازما میمبرین کہتے ہیں اس موڈل کو ایز ایز ہی لن کرنا ہے لاسٹ کمپوننٹ ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم ایسا میٹیریل ہے جو نیکلئر انویلپ اور پلازما میمبرین کے درمیان مجود ہوتا ہے سکرین پر مجود ڈائیگرام میں ڈارک بلو کلر کا جو فلوئیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سائٹو پلازم کہتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ آرگینیلیز فلوٹ کرتی دکھائی گئی ہیں یہ فلوئیڈ تھن لکویڈ نہیں بلکہ سیمی ویسکس مطلب کچھ حد تک گاڑا اور سیمی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور یہ سیمی ٹرانسپیرنٹ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن میں دیکھتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو وارٹر میں بہت سے آرگینک اور ان آرگینک سالٹس مکمل طور پر یا کچھ حد تک حل ہو کر اس کو سیمی ٹرانسپیرنٹ بناتے ہیں تو سیمی ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ اس میں مجود آرگینک اور ان آرگینک سالٹس ہیں فرس پیرگراف میں آپ کو اس کی کیمیکل کمپوزیشن نظر آ رہی ہے اور سیکنڈ پیرگراف میں اس کا فنکشن نظر آ رہا ہے جیسا کہ فنکشن میں سائٹو پلازم پروائیڈ سپیس فور پراپر فنکشننگ آف آرگینیلیز آرگینیلیز کو پراپر فنکشن کرنے کے لیے سپیس دیتا ہے اور بہت سے میٹابولک ریکشنز بھی سائٹو پلازم میں ہوتے ہیں فار اگزیمپل گلائیکولیسز یعنی کہ گلوکوز کی بریک ڈاؤن بھی سائٹو پلازم میں ہوتی ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی